اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ فائیو کے اندر تو آتے ہیں اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناصبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس آمین انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آگی اور انہوں نے جو اپنا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر اس کا عنوان تھا فہم دین کورس اور اس کا نمبر تھا تھرٹی تیس نمبر ڈیڑھ گھنٹہ وہ بولیں اس میں انہوں نے پانچ سات منٹ میری بھی حسنہ فضائی فرمائی ہے اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ منائی ہے نا اردو میں وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں تین رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں نمبر ون وہ خبیص گیرٹ ویلڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستہانہ خاکے بنوائے تھے دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور تیسے نمبر پر محمد بن سلمان کی اور تینوں کے اوپر کراس لگائے ہوئے ہیں اندازہ کریں آپ کے یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسیج دیتے ہیں کہ گستہوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ وردات ہے اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم نیسٹر سے نہیں پڑا ہاں جی کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا ایک مومنٹ سے پڑا ہے ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی خوابوں کی دنیا میں ہو باہر نکلو دیکھو کسنا دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پر سننے کا کوئی روادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس میں چار جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں یہ باید نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو ایسے گاگ کی انتظار میں تھے آگئے ہیں اللہ کے فضل سے چار جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی نمبر ون وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں محمد بن سلمان اور گیرٹ ویلڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے اور تیسے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے نعوذ باللہ تم جس مسئلے میں بھی گھمانڈ رکھتے ہونا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے اوے تو آٹے مرے بھی زندہ ہو جانا انجینئر دے ایک گال دا جواب نہیں دے سکتے ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھاٹ دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو آپ نکل بار ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا ورکہ ہی ہار جائے گا سمجھ رائی؟ اگر سٹوڈنٹ کا مو ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا کون سا میں ابھی سامنے آئے ہوں بڑے کڑو زندہ یا مردہ کڑو باہر ہوں تو آڑے تھے برا وقت آیا ہے تو اسی تھے کہیں جو مردے بھی زندہ ہوں کڑو باہر لے ہو سامنے تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے کوئی جواب دے دے گا نہ 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 سرکار ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب چھوڑ گئے ایک متقبرانہ جملہ نکل گیا ہے صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آئے تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی سب تتر بتر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنڈ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنڈ سے لیڈ کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چودہ صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا تو بڑوں کو نکالو ہاں لگواؤ ہوا انہیں چھوٹے چھوڑو یہ کس دن کام آنے ہے بڑے تمہارا دعوی ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کی ہے بقول تمہارے تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا تو اپنے بڑے نکالو نا یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہوں فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا پھر اہل عدیس کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے شیعہ کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ میں پندرہ بیس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں یعنی اگر بریلویوں کی دو پارٹیاں آگئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے موں میں پہلے دی ہوئی ہیں اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہوں چلو ٹھیک ہے نکالو اپنا بڑا بار بریلویوں کو شوق ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حفیظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا آہ سیئی ہاں جو بندیوں کو بڑا گھومانڈ ہے نا نکالو مفتی تکی عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھومانڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نکوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں